آج انتہائی آسان سی ریسپی ہے آپ کے لئے رول کی اور بہت ہی یونیک تو ایک ایک اسٹیپ فالو کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں تاکہ آپ ایک مزیدار رول کھائیں اور اس کو انجوائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو چکن رول اور مزید کی تکے والے رول بنانے کے لئے آپ نے سب سے پہلے چکن لی ہے اب اس کی میرینیشن کا ٹائم ہے ٹھیک ہے نا تقریباً ڈیر پاؤ میں نے چکن لی دی اور اس میں دو چمچے جو ہے لہسن ادھرک کے ڈالے دی اب اس میں تقریباً آپ نے تین چمچے جو ہے تکہ مسالہ ڈالنا ہے بونلیس چکن لے لیں تو زیادہ بہتر ہے اگر بونلیس نہ بھی ہو تھوڑی بہت اگر بونس لگی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو بات میں جب آپ اس کو پکا لیں گے تو نکال لیجئے گا اچھا ایک ٹیبل سپون تقریباً جو ہے میں نے اس میں کالی مرچے ڈالی دی اور اسی طریقے سے سفید جو دکانی مرچ ہوتی ہے جیسے وائٹ پیپر بھی کہتے ہیں وہ بھی اتنی کونٹیٹی میں دھلی ہے تقریباً اے چمچہ اور ایک ہی سپون میں نے اس میں سولڈ کا ڈالا اچھا سولڈ تو خیر اپنی ٹیسٹ کے ریکوائیڈ ہے آپ ڈال دیجئے گا اور تقریباً میں نے تین چمچے بھر کے جو ہے اسی کشمیری لال مرچے آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں اور آپ نے تقریباً تین سے چار چمچے جو ہے آپ نے دہی کے شامل کرنے ہیں اور اس میں میں نے آئل ڈالا تھا تقریباً تین سے چار ٹیبل سپونی اس میں آئل کیا تھا بس یہ تمام چیزیں ہیں اب آپ نے اس کو اچھی طریقے سے میرینیٹ کرنا ہے اور اس کو آپ تقریباً ہاف آر تو رکھ دیجئے گا اچھا اگر آپ نے بہت جلدی بھی بنانے ہیں اور آپ کو آپ رکھ نہیں سکتے تو کوئی ایشیو نہیں آپ فوراں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس میں تمام چیزیں شامل ہو گئی ہیں بس آپ نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے اس کو رکھ دینا ہے ایک پین میں جو ہے آپ نے اس میں سب دیکھیں آئل تو ڈالاوا ہے کیونکہ ہمیں آئل ڈالنے کی بلکل بھی نہیں ہوگی اب اس میں بس آپ ایک پین میں جو ہے پانی ضرورت میں شامل ہوگا جب آپ اس کو ڈالیں گے نا بیٹر کو جو آپ نے تیار کیا ہے بس اس کو ڈال کے اور تقریباً آپ نے ہاف جو ہے کپ پانی شامل کیجئے گا اس میں اور اس کے بعد جو ہے اس کو آپ کو کرنے کیلئے رکھ دیجئے گا تقریباً اس کی کوکنگ ٹائم جو ہوتی ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں یہ پک جاتا ہے اچھا اس میں آپ نے ایک خیال رکھنا ہے اس چیز کا کہ آپ نے آج جو ہے بلکل آپ نے سلو میں پکانا ہے اس کو ٹھیک ہے نا تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہلکی آج میں پکائیے گا جب یہ گھل جائے تو اس کے بعد دیکھیں بلکل زبردست یہ بلکل فرائی ہو گیا ہے دیکھیں اس کا وائل الگ سے آگیا ہے اب اس میں آپ جو ہے سموک دیں گے ٹھیک ہے اس سموک سے کیا ہوتا ہے اس کا اچھا سا فلایور ایک نکل کے آتا ہے ٹکے کا بس آپ نے جو ہے اس کو سموک دیکھیں جو ہے اس کو اچھی طریقے سے اس کو شریڈ کر لی جیگا تمام چکن کو ٹھیک ہے اچھی طریقے سے اور اس کو ایک الگ باور میں آپ رکھ دیں گے ٹھیک ہے تقریبا پانچ سے چھ منٹ میں جو ہے یہ آپ کے چکن بھی پریپیر ہو جائے گی اب آپ نے دوسرے پین میں جو ہے آپ نے سبزیوں کو جو ہے اچھی طریقے سے جو آپ نے لی ہے جولین میں نے سٹائل میں کاٹی تھی اس میں گاجر تھی اور شملا مرش تھی اور بندگو بھی اچھا بندگو بھی ایک میرے پاس پھول تھا بندگو بھی کا اور تقریبا گاجریں جو تھی دو تھی درمیانی سائز کی اور چار میں نے لی تھی کیپسی کم ٹھیک ہے یہ میں نے کونٹیٹی رکھی تھی اس میں کوئی آئل نہیں جائے گا ٹھ اس میں بندگو بلکہ اس کی سیزننگ کارنی ہے ٹھیک ہے اس میں نے کیا مسالہ ڈالا ہے اس میں میں نے بلیک پیپر ڈالا تھا وائی پیپر ڈالا تھا وہ بھی اپنے ٹیسٹ کے ادبار سے آپ ڈال لی جائے گا مگر میں نے جو کونٹیٹی آپ کو بتائی ہے وچی ٹی بلز کی اس کی میں نے ایک چمچہ ہی تقریبا ڈالا تھا اور اس میں تقریبا میں نے دو چمچہ جو ہے بھر کے آپ سرکہ ڈالیں گے اور چلی ساوس ڈال لی جائے گا اور سویا ساوس ڈال تقریباً سالٹ گیا تھا اور کیونکہ سویا سوس میں بھی آپ کو بتا ہے سالٹ ہوتا ہے بس آپ نے یہ تمام ویجیٹیبلز کو مکس کرنا ہے اور اس کو اصل میں ہم بہت زیادہ کک نہیں کریں گے کک نہ کرنے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جب ہم رول بناتے ہیں بہت زیادہ کک ہو جاتی ہی ویجیٹیبلز تو اس پہ کرنچ جو آتی ہے ویجیٹیبلز میں وہ نہیں آتا تو کرنچ اگر آپ کو چاہیے اور آپ کو رو میں چاہیے بہت مزے کا فلایور چاہیے اور یہ بہت اچھا سا ایک سمجھلے فلایور بن جاتا ہے اور ویسے بھی ویجیٹیبلز کو بہت زیادہ کک کرنے سے اس کی اپنی نیوٹیشن جو ہے وہ نہیں رہتی وہ اب آپ نے جو شریڈ کر کے چکن رکھی تھی چکن تک کا ہمارا وہ آپ نے شامل کر لیا ہے ایک باؤل بھر کے میں نے اس میں سپیکٹیز بھی ڈالی تھی تو یہ بہت اچھا ایک ایڈیشن ہے آپ کے لیے کہ آپ اس میں شامل کریں میکرونی بھی ڈال سکتے ہیں آپ میں نے سپیکٹیز ڈالی تھی تو آپ ضرور ڈالیے گا اور آپ کو ایک بہت اچھا سا ڈیفرنٹس آنا فلایور بھی آئے گا اور آپ کو ایک نئی چیز آپ کو کھانے کو ملے گی آپ کے بچے خوش ہو جائیں گے کہ آپ نے اتنی زبردست سے جو ہے نا سپیکٹیز والے جو رول جو ہے نا وہ آپ نے پریپیئر کیا ہے اس میں آپ سوسز ڈال لیں چلی سوس ڈال لیں اور کیونکہ اب یہ بالکل سمپل ہی ہے نا سپیکٹیز تو اس میں تو کچھ آپ نے سپائز ڈال لیں نہیں ہے تو بس اپنے سویا سوس چلی سوس اس میں شامل کیا اور اب اس وہ تمام چیزوں کو جو ہے نا آپ نے مکس کر لیا آپ کا اچھا سا یہ فلنگ جو ہے آپ کی تیار ہو گئی ہے بہت زبردست سی نا اب بس آپ اس کو فلنگ کو بالکل اچھی طریقے سے جو ہے مکس کریں گے اب آپ اپنے سپرنگ رول کی طرف جائیں گے اچھا میری فلنگ جو ہے اچھی خاصی بن گئی تھی میں نے کیونکہ ایک پیکٹ تھا میرے پاس رول کا جو میرے ریڈی میڈ ہی لیا تھا فیلحال تو وہ جو ہے اس کے لیے میں نے اچھا خاصہ بن گیا تھا ماتیریا تو بچ بھی گیا تھا اب آپ نے رول دیکھی کس طریقے سے بنانا ہے بس آپ نے جو ہے فلنگ لے کے اس پاس اچھا سا لیکوٹ پریپیر کر لی جگا اور اس طریقے سے بیچ میں جو ہے آپ نے فلنگ رکھنی ہے اس کی اور اس کو رول اپ کرنا ہے اور بس اس طریقے سے سپ بیسٹر دیکھتے رہے ہیں اور اسی طریقے سے آپ نے ایک ایک کر کے تمام رول پریپیر کرنے ہیں اتنی برکت ہو جاتی ہے اس فلنگ میں آپ یقین کریں میرے پاس تقریباً 24 سے 25 رولز بلکل پریپیر ہو گئے تھے اور اتنی ساری سپیگٹیز اس میں بج گئی تھی کہ میں نے ایکسٹرا جو ہے سپیگٹیز بوائل کر کے اس میں بچوں کے لیے دوبارہ بھی اس پر پریپیر کر دی تھی تو ایک یہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے رول اپ کیا دونوں طرف سے فول کیا بس اپنے اس کے کورنر پہ جو ہے اس طریقے سے کورنر پہ آپ نے فلار لگانا ہے لیکوڈ فلار ٹھیک ہے اور اس طریقے سے اس کو اچھی طریقے سے ریپ اپ کر کے ایک ایک کر کے آپ نے رکھ دینا ہے اچھا اب آپ اس کو فریز کر دی جگہ یہ رمضان کے لیے بیس ریسیپی آپ کی اور آپ یقین کریں اس کو آپ بنا کے رکھ لی جائے گا شابان میں ہی کیونکہ رمضان سے پہلے آپ اس کو پریپیر کر کے رکھ لیے گا تو آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی تو اس طرح دیکھیں میں نے جس طرح رول اپ کر رہی ہوں اس طرح اس کو رول اپ کریں گے ون بائی ون اسی طریقے سے آپ نے رول کو پریپیر کرنا ہے اور اچھا فلنگ جو ہے آپ ڈیفرنٹ طریقے سے بناتے ہیں ہوں گے یقینا اور اگر آپ اس طریقے سے فلنگ پریپیر کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو ایک نیا ٹیسک ملے گا ایک تو چکن تکے کا فلیور اور اس میں سپیگٹیز اب ویسے بھی ایز یو جل جیسے ہوتا ہے ہمیں کچھ کھانے کو نہیں سمجھ میں آتا ہے ہم کیا کریں بزار سے پھر آپ سمجھ لیں ٹیسی دی چیزیں وہاں آکے بچے کھا رہے ہوتے ہیں اور لنچ باکس میں بھی پھر آپ یہ دیکھیں گے پریپیر کر کے رکھ لیں گے تو بچوں کو بھی مزہ آئے گا کیونکہ بچے جو ہے نوڈلز بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور ان کو جب نوڈلز اس میں نظر آئیں گے تو آپ یقین کریں ایک ہیلڈی جو ہے ان کے لیے ایک اچھا میل ہو جائے گا اس میں تو اچھا اس کو جو ہے آپ ائر فرائر میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ اس کو ویسے کیونکہ دیکھیں سب چیزیں اس میں کوک ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیف فرائے شیلو فرائے جیسے آپ چاہیں اس میں کر سکتے ہیں اس میں شیلو فرائے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بہت زیادہ دیف فرائے کریں گے تو آئل کتنی اس میں نیڈ ہے نہیں کیونکہ تمام چیزیں جو ہے آپ کی الحمدللہ وہ پریپیئر ہوئی ہیں پکی ہوئی ہیں اور آپ کا بیٹر پریپیئر ہے اور آپ اس طریقے سے اس کو بالکل میڈیم سلوانچ میں جو ہے اس طریقے سے اس کو آپ فرائی کریں گے اور آپ دیکھیں گولڈن براؤن ہونے تک جب ایک سائٹ سے گولڈن براؤن ہو جائے پھر آپ اس کو آرام سے پلٹیے گا اب آپ دیکھیں کہ آپ کے رول کتنے زبردست سے کرسپی ہے آپ کے بالکل رول اپ تیار ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے اتنے زبردست یہ رول بنیتے ہیں آپ یقین کریں سب کو بے انتہا پسند آئے تھے جب آپ یہ بنائیں گے کھائیں گے تو آپ یقین کریں میری بات یاد رکھئے گا کہ آپ ضرور اس ریسی پی کو ریپیٹ کریں گے اچھی طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے فرائی کیا آپ نے اس کو بس اچھی طریقے سے ٹیشو پر رکھئے گا اور اس طریقے سے آپ نے آپ کے زبردست سے دیکھیں کرسپی بلکل آپ کے رول بلکل تیار ہوگا کیچپ کے ساتھ پیچ